السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ریسپی لے کے آئی ہوں جو زبردست ہے اور صرف دو انگریڈینٹ سے بنائی جاتی ہے آپ یہ ایک بار مٹھائی کھائیں گے تو بار بار گھر میں ہی بنائیں گے باہر سے نہیں لائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ہم یہاں پہ دودھ لے لیا ہے جو کہ دیل لیٹر ہنی ون ہنڈا ہاف لیٹر آپ پیکٹ کا بھی دودھ لے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس جو سب سے گھڑا دودھ آتا ہے وہ لے لیں جتنا گھڑا دودھ ہوگا اتنی ہی زبردست ہی ہے ہماری مٹھائی بنے گی اور دودھ گھڑا ہونے سے ہی کوانٹیٹی بھی زیادہ بنے گی ہمیں یہاں دودھ کو پکاتے رہنا ہے آپ دیکھیں دودھ میں اوبال آرہا ہے اب ہمیں اسے دیمی آج پہ پکاتے رہنا ہے اسے ہلکہ ہلاتے رہیں ملائی بننے مد دیں اسی لئے سائیڈوں سے بھی آپ نکالتے رہے ہیں ورنہ یہ ربڑی بن جائے گی ملائی کی اس لئے ہمیں لگاتا ہے اسے ہلاتے رہنا ہے پکتے پکتے دودھ آلماسٹ آدھا ہو چکا ہے بہت ہی کریمی اور سوفٹ سا ٹیکچچر ہو گیا اس کا اسے ہمیں ابھی بھی ملاتے رہے جب تک یہ گھڑا نہ ہو جائے آپ دیکھیں دودھ میں اچھا گھڑا پنا گیا ہے بس ایسے ہی ملاتے رہے ہیں ملائی جمنے مد دیں you are what you eat so eat something sweet اسی لئے ہم میٹھی میٹھی میٹھائی بنا رہے ہیں اب دودھ میں سے بھی بہت ہی سوندھی سوندھی خوشبہ رہی ہے دودھ کی پکتے پکتے آپ دیکھیں اب دودھ پین کو چھوڑا ہے الگ کر رہا ہے افریم کو ہم بالکل دھیمہ کر دیں گے اور ایسے ایک دو میٹ میں لائیں گے اب ہم اس میں شکر دال دیں گے یہاں پہ میں نے ہاف کپ شکر لی ہے جب شکر ملٹ ہوگی تو یہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا بس ہمیں اسے ایسے ملاتے رہنا ہے وہ خود بخود گارہ ہو جائے گا اور یہ پین کو بالکل چھوڑا ہے اب اس وقت آپ چاہے تو اس میں الائچی پورڈر دال دے سکتے ہیں مٹھائی میں دودھ کی جو سوندھی سوندھی اسمیل آتی ہے خوشبہ آتی ہے مجھے وہ بہت پسند ہے اس لئے میں اس میں الائچی پورڈر نہیں دال رہی ہوں اگر آپ دالنا چاہتے ہیں تو ون فوٹ ٹی سپون نیل اچی پورڈر دال کے سے دیمی آج پہ پانچ میٹ کے لئے اور پکا لیں اب یہ پین کو بالکل چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لئے نکال لیں گے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئی ریسی پہ اپلوٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیشن مل جائے گی اس سے تھنڈا ہونے کے لئے ہم ایک باول میں نکال لیں اگر آپ پین میں ہی رکھ رہے ہیں تو دو میٹ ملاتے رہیں کیونکہ پین گرم ہوگا اب ہم اسے تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں گے ہم گرائنڈ اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ تھوڑا دانیدار ہے اس لئے جب گرائنڈ کر لیں گے تو یہ بہت اچھا پیسٹ بن جائے گا یہ سوفٹ سا پیسٹ بن چکا ہے لیکن گرائنڈ کرنے سے تھوڑا سا پتلا بھی ہو چکا ہے اس لئے ہم اسے تھوڑی دیر اور پکا لیں گے اگر پین کو یہ چھپک رہا ہے تو آپ سمجھے کہ ابھی ہمارا یہ ٹیکسچر ریڈی نہیں ہوا ہے اس لئے اسے ملاتے رہیں جب تک کہ یہ خود سے پین کو بلکل نہ چھوڑ دیں اسے میڈیم یا بلکل لو فلم پہ پکائیں نیچے نہیں پکڑنا چاہیے اس کا دھیان رکھتے ہوئے آپ ملاتے رہیں اگر آپ ایک بار یہ مٹھائی کھائیں گے تو آپ اسے بار بار بناتے جائیں گے یہ اتنی ٹیسٹی اور اتنی لذیذ ہے کہ آپ پوچھئے مت دیکھیں یہ اتنا گاڑا ہو چکا ہے کہ اب ہم اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور تھوڑا گاڑا ہو جائے گا یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا ہے لیکن اسے بہت زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرنا ہے بس اتنا تھنڈا ہونا چاہیے کہ ہم اسے ہاتھ میں لے سکیں یہ تھنڈا ہو کر تھوڑا اور گاڑا ہو چکا ہے دیکھیں آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں اب ہم اسے شیپ دینے کے لئے ہاتھوں پہ تھوڑا سا گھی لگا لیں گے اب ہم اسے تھوڑا سا پیڑا لیں گے اسے اب ہلکے ہاتھ سے ہم اسے گول بنا لیں گے گول بنا کر ہم اسے ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا پریس کریں گے اس کے انگلی سے آپ ہلکا سا اس میں پریس کر دیں آپ چاہے تو سکوائی شیئر بھی دے سکتے ہیں یا اول شیئر بھی دے سکتے ہیں بس ایسے ہی سارے پیڑے بنا کر ہم ریڈی کر لیں گے سارے پیڑے ریڈی ہونے کے بعد ہم اس میں بادم لگا دیں گے اور اسے ہلکے حد سے ہم اسے پریس کریں گے کہ اچھے سے اس میں فکس ہو جائے دیکھیں ہماری میٹھا بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور دیکھیں آپ کتنی سوفٹ سے بنی ہے یہ تو آپ بھی ایک بار ضرور بنائیں سے اور اگر آپ کو میری ریڈی پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ کو کیسے لگی یہ مٹھائی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے صرف دو انگریڈنٹس کی یہ مٹھائی تو پلیز اسے شیئر کر اپنے فرینڈز اور ریلیٹیفز میں اور میرے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں خیال رکھیں دعاوں میں آدھ رکھیں تینکیو فور ووچنگ جزاک اللہ